براہ راستہ ہول گے چلیں گے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی رفت بانے ڈاکٹر یاسمین راشتر اس وقت اظہارے خیال کر رہی ہیں کہا تھا کہ میں چاہے جیتوں یا میں ہاروں میں الیکشن کے جو چند مسئلے مسائل ہیں ان کی اوپر ہم ہر حال پہ جو انتیس ہزار ووٹ جو نہیں ویریفائی ہوئے پراپرلی ان انتیس ہزار ووٹ کو جب تک اس کی ویریفیکیشن نہیں ہوگی ہم ریزلٹ کی اوپر اس ریزلٹ کو اناؤنس نہیں ہونے دیں گے وجہ یہ ہے کہ انتیس ہزار ووٹ جو ویریفائی نہیں ہو سکی الیکشن کمیشن کے سے اس کی اوپر الیکشن لڑنا جو تھا وہ میرے خیال سے it was against all norms against all rules and regulations ہمیں صرف وہ کہتے ہیں نا جب ہم گئے اس بات کی اوپر پہلے ہم دس دن ان کے ساتھ اس کی اوپر اس مباعثہ رہا انہوں نے دس دن کے بعد جب ہماری بات نہیں سنی تو ہم ہائی کورٹ میں گئے اور ہائی کورٹ میں جسٹس آئیشہ ملک نے ان کو آرڈر دیا کہ آپ ووٹرز کو ویریفائی کریں اور ویریفیکیشن کے بعد آپ الیکشن کروائیے اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ الیکشن کمیشن کے پیچھے کیا پڑھا ہوا تھا کہ انہوں نے ہمیں جو کاغ دیئے اور دستویزات دیئے وہ دکھائے بھی تھی آپ لوگوں کو اس میں ووٹر جو نام تھا اس کے ساتھ سی این ایسی کارڈ نمبر نہیں تھا گھرانہ نمبر بھی نہیں تھا تو اگر آپ کے پاس سی این ایسی نمبر نہ ہو اور گھرانہ نمبر نہ ہو تو ووٹ ڈھونڈنا اور یہ دیکھنا کہ یہ کونسا ووٹر اور کہاں ہے یہ وہ اس طرح تھا جیسے دنیا کا نام ہمکن نات پر سی چیز نہ انہوں نے ہمیں سوفٹ کاپی دی ہارڈ کاپی دی اس کے ہم سے اٹھاون ہزار روپے بھی لیے اور وہ بالکل ایک پلندہ تھا ربش کا یعنی وہ کانگز تھے جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا ہمیں اور وہ اس ٹو پر ہم روڈ نہ پیٹتا جن اور الیکشن جو تھا الیکشن کا ٹائم شروع ہو گیا آج ہم نے آپ کو جس طرح کل بتایا تھا ہم آج الیکشن کمیشن میں ہم نے پٹیشن جمع کروا دی ہے ہم نے کہا آپ ساری پروسیڈنگ سسپینڈ کریں یا آپ روکے جو آپ کام کر رہے ہیں کوئی آفیشل ریزلٹ نہیں اناؤنس ہونا چاہیے جب تک وہ انتیس ہزار ووٹ آپ کلیر نہیں کریں گے یہ کون سے ووٹ ہے کن کے ووٹ ہے کہاں سے آئے یہ ووٹ ہمیں جب تک ان کو ایڈنٹیفائی نہیں کریں گے آپ ان کو نہیں کسی طریقے سے ریزلٹ کو نہیں اناؤنس کر سکتے یہ ہم نے آج پٹیشن دی ہے کیونکہ کانسٹیوشن کے مطابق آپ کو پٹیشن پہلے الیکشن کمیشن ہی کو دینی پڑتی ہے ہم نے ان کی آئیشہ ملک کی بھی اس میں کل صبح ہم پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ نے آرڈر دیا تھا the order was not followed according جس طرح آپ نے کہا تھا اس طرح نہیں follow ہوا اور اس کو بالکل ہمیں ردی کا ڈھیر ایک دے دیا تھا جس ردی کے کاغزوں کو ہم دیکھتے رہ گئے دوسری بات ہے پچیس پٹیشن جما کرائی تھی الیکشن ختم اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ان پٹیشن پہ پروسیڈنگز نہ کی جائے آپ دیکھیں نا آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں ایک غلط کام ہو رہا ہے آپ سرکاری وسائل آپ نے استعمال کیے آپ نے وہاں development کی آپ نے وہاں دیڑھ مہینہ یعنی الیکشن کے اناؤنس ہونے کے بعد پہلی کو اناؤنس ہوا سارا اور آپ نے چار تاریخ کو tender float کیے چار اگست کو چار اگست کو tender float ہوئے ایک عرب روپے کی تقریباً ماں development ہوئی ہے which is a part of pre-pole rigging بارہ منسٹروں کو مشہیروں کو notices گئے notices دینے کے باوجود وہ سب کے سب وہاں موجود تھے الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا یہ بھی آپ سب کو پتا ہے سرکاری وسائل استعمال ہوئے ہمیں کوئی explanation نہیں دی گئی کہ یہ سرکاری وسائل کیوں استعمال ہو رہے پی ٹی بھی استعمال ہوا آپ کو بھی پتا ہے سب کو کہ پی ٹی بھی استعمال ہوا ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے ہوتا ہے نجی چینل ہمیں کبر کرتے تھے اور پی ٹی بھی چوبیس گھنٹے مریم نواز کو کبر کرتا تھا تو یہ ساری پٹیشن جو ہیں ان کو ہم بالکل جہاں تک جب تک پٹیشن کا کام مکمل نہیں ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کیا سزا دیں گے ان لوگوں کو الیکشن ختم ہونا نہ ہونا اپنی جگہ ہے جن لوگوں نے خلاف ورزی کی ہے ان کے بارے میں آپ نے کیا قدم اٹھانے یہ بات تو کوئی نہ ہوئی نا کہ میں نے نوٹس دے دیا آپ مت آئیے گا پھر بھی آگئے ہیں پھر ہم نے نوٹس دے دیا آپ مت آئیے گا تو آپ کیا کرتے رہے how have you stopped them from coming up میں i am the one who has suffered this میں اگر گلی گلی پھر کے ووٹ مانگ رہی ہوں اور آپ کے منسٹر مانگ اس کے ووٹ مانگ رہے ہیں تو اس میرے ووٹ مانگنے میں اور ان کے ووٹ مانگنے میں فرق ہے میں تو اپنے وہاں ہلکے کے لوگوں کو کسی چیز کا بادہ نہیں کر سکتی آپ کے منسٹرز نے کمیٹمنٹس کی وہاں آپ کے منسٹرز نے آکے نوکریہ آفر کی آپ کے منسٹرز نے ان کے آکے کام نکالے اور کام کیے اگر یہ ساری پری پول رگنگ نہیں ہے تو اس سے زیادہ اور کیا زیادہ ہے اور آخر میں میں یہ بھی بات بتانا چاہتی ہوں کہ زکاة کمیٹی کا چیئرمین آپ کے سامنے میں نے پریس والوں کے سامنے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس نے ایزک نیشن دے دی اس کا نام فراست پراچہ ہے اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں بھلایا گیا اور مریم نواز نے باقاعدہ سب کو کہا کہ آپ جتنے یہ زکاة کمیشن کے وہ چیئرمین تھے ان کو کہا جو اس علاقے کہتے کہ آپ جو فیملیز زکاة لے رہی ہیں ان ساری فیملیز کو فورس کر رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں برنان کو کہیں زکاة نہیں ملے گی اس قسم کی ہائے ہائنڈنس جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ میں ہاری ہوں میں اصول کی بات کر رہی ہوں اور اصول کی جنگ کر رہی پہلے دن سے میں اصول کی جنگ کر رہی ہوں کہ آپ لیول پلائنگ فیلڈ دیں ہمیں ہمیں الیکشن کمیشن نے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی ہم نے کہا ہمارے خواتین کے خلاف زیادتیاں ہوئی لوگوں نے گالیا گلوچ کی سب کچھ کیا ایف آئی آر ایک کیس میں لکھی گئی وہ بھی جب میں نے دھمکی دی کہ ہم اپنا عمال روڈ بند کر دیں گے تو میری یہ پلیز جو ہے یہ ساری اکٹھی کر کے ہم ان کو اب کوٹ کے سامنے لے کے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو آئیم گوئنٹو ٹیک دی الیکشن کمیشن تو کوٹ وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اگر خود انڈپینمنٹلی یہ کام نہیں کیا تو میں الیکشن کمیشن کو کوٹ میں لے کے جاؤں گی اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس جب جیوریز ڈکشن تھی آپ کے پاس جب پاورز تھے you had the executive powers according to the constitution of پاکستان the day you announce the electoral آپ جب جیسے announce کر دیتے ہیں اس کا سارا ڈیکس announce کر دیتے ہیں اس دن کے بعد آپ کے پاس executive powers ہیں آپ کسی قسم کی بھی سزا دے سکتے ہیں ان لوگوں کو جو code of conduct ہوڑے ہیں آپ کو یاد اس دن آیا جس دن عمران خان نے کہا جی میں دعا پڑھنے جاؤں گا وہاں کیا کہتے ہیں داتا دربار تو آپ نے orders دے دیئے اور آپ نے deputy commissioner کو order دیا میں تھا اس دن آپ کی position بن گئی کیا آپ نے deputy commissioner کو order دیا کہ روک دیں کوئی rally نہیں ہوگی لہور میں آپ نے پہلے deputy commissioner کو کیوں نہیں order دیا تھا کیا خاص صرف عمران خان کے لیے تھا اس طرح کا جو partial attitude ہے election commission کا اس کو میں condemn کرتی ہوں میں یہ کہتی ہوں بہت ظلم اور ذاتی ہے ہمارے جیسے candidates کے ساتھ کہ ہم اپنے زورے بازو پر election لڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور election commission کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ حکومتی بین بجائی جائے ہر جگہ آخر میں میں مریم بی بی سے کہنا چاہتی ہوں لندن چلی گی میں وہ وہ چلی گی لندن لیکن announce کر کے لوگوں کو اور مزید ظلیل نہ کرو نا کہ جی میں عوام کا شکریہ کرتی ہوں نہیں آپ عوام کا شکریہ نہ کریے آپ کہیں میں ان وزیروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں میں ان مشیروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں میں ان چیرمینوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں میں ان مظلوم لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جن جن کی مظلومیت پہ تم نے کھیلا ان کا شکریہ ورنہ جو صحیح عوام ہے نا وہ تو آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے اس کے اندر وہ لوگ وہاں سامنے کھڑے میں آپ کے کیونکہ تناسب جو ہے وہ ابھی آپ کو اجازت چودری صاحب بتائیں گے کہ آپ کے ووٹوں کے ساتھ ہوا کیا ہے آپ نے ساری مشینری استعمال کرنے کے باوجود حالات آپ کے وہ نہیں ہیں جو آپ پہلے سے سوچتے تھے نہ یہ گھڑ ہے اور آپ میربانی کر کے لوگوں کی غربت کا فائدہ اٹھا کے جو آپ نے کام کی ہیں مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ غریب آدمی کو چند دنوں کی روٹی کی خاطر ایک موٹر سائیکل کی اوپر چند نوازات کے ساتھ آپ نے لوگوں کو خریدا اس سے زیادہ آپ غریب آدمی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے اس کی عزت نفس کو بیڑا گھر کر دیا آپ نے میں ان ساری چیزوں کو اس لیے آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں ہار جیت اس نو مہینے میں میں نے بھی بلکل ٹھیک ہے کوئی خاص بڑا مارکہ تو نہیں مار لینا تھا لیکن نو مہینے کے اندر میں اس عوام کے لیے آواز ضرور اٹھاتی میں عوام کو وہاں کی عوام کو ایک بات کی reassurance دینا چاہتی ہوں کہ میں ہاری بھی ضرور ہوں لیکن آپ کے لیے میری آواز روزانہ اٹھے گی آپ کے لیے میں روزانہ شور مچاؤں گی اور میں کوشش پوری کروں گی کہ یہ حکومت نہ اہل حکومت جو آپ کو ساپ پینے کا پانی نہیں دے سکی نہ اہل حکومت جو آپ کے وہاں سینٹیشن کا کچھ نہ کر سی وہ نہ اہل حکومت جو وہاں آپ کے بچوں کے لیے سکول نہیں دے سکی بچوں کے لاج کے ہم انشاءاللہ حکومت سے باہر ہو کے ہر طریقے سے آپ کی مدد کریں گے آپ بالکل فکر نہ کریں وہ ایمن نے تو آپ کی انگلینڈ میں بیٹھی ہے بیٹی جان بھی چلی گئی ہے ووٹ لے کے ہم پاکستان بھی موجود ہیں اور آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں جب ضرورت ہو میرا دروازہ ہمیشہ آپ کے لیے کھلا ہوئی میں ذرا بات کرنا اجازت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات بلکہ خواتین و حضرات آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں اور جس طرح ڈاک صاحب نے فرمایا کہ میڈیا نے جس طرح کا رول اس پورے انتخابی مہم کے دوران اختیار کیا وہ ہمارے لیے بہت یعنی تقبیت کا باعث تھا اور ہماری عوام تک آواز بچانے میں محمد محبن ثابت ہوا ڈاکٹر یاسمین کی تیس دن کی کیمپین نے نواز شریف کے بتیس سال کے حلقے کے اندر وہ شگاف ڈالا ہے کہ جو اگلے یعنی چار چھے مہینوں کے اندر اندر اس قدر بڑا ہو جائے گا کہ وہاں سے دوبارہ یہ ان کا جیتنا تقریباً ناممکن ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ گزشتہ انتخاب میں نواز شریف نے اکانوے ہزار نائنٹی وان تھاؤزنڈ ووٹ لیے تھے اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے باون ہزار ووٹ لیے تھے اس مرتبہ نواز شریف نے ساٹھ ہزار یا اکسٹھ ہزار ووٹ لیے ہے تیس ہزار ووٹوں کی کمی ہوئی ہے ذرا غور کر لیجئے اور تحریک انصاف نے باون ہزار کی بجائے سینٹالیس ہزار ووٹ لی ہے پانچ ہزار ووٹ کی کمی ہوئی ہے اگر تناسب کے کلیے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تحریک انصاف نے چھے فیصد ووٹوں میں اضافہ کیا ہے اور پی ایم ایل این کے گیارہ فیصد بارہ فیصد ووٹوں میں کمی ہوئی ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹنگ گارمنٹ اور سٹنگ گارمنٹ وفاقی سبائی زلی اس کے خلاف انتخاب کے اندر ایسا نتیجہ لے کر آنا میں بالکل واضح طور پر اعلان کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کی کامیابی ہے اور ہمارے قدم آگے بڑے ہیں اور عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے اور ججز کے فیصلے کا ساتھ دیا ہے میں نے پورا انیلیسز کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے دوسری بات مریم بیوی کو یہ بتانے والی ہے کہ یہ ہر وقت سازش کی جو تھیوری آپ پیش کرتی ہے نا یہ ایکسپوز ہو گئی ہے یعنی اس ملک کے اوپر بتیس برس وقفے وقفے سے حکومت کرنے کے باوجود اور چیف منسٹر ہاؤس نائنٹی شعرہ قائدی آزم استعمال کرنے کے باوجود اور ایک جھوٹا ایک پھڑ پھڑا ایک سو اسی ایچ مارڈل ٹاؤں کے بارے میں نکالنے کے بعد آپ چیف منسٹر ہاؤس استعمال کریں سارے سرکاری وسائل استعمال کریں آپ سب کو پتا ہے کہ نبوے شعرہ قائدی آزم میں روزانہ سینکڑوں لوگوں کے صبح و دوپیر شام کے کھانے اور سارا پیرافرنیلیا جو ہے سرکار کا استعمال ہو رہا ہے چچا تمہارا صوبے کا چیف منسٹر ہے اس لیے اور یعنی جو پرائم منسٹر ہے وہ تمہارے باپ کی نوکری کے اوپر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے اس لیے یہ سازشی تھیوری جو ہے تمہاری کوئی سننے والا نہیں ہے اور اس کے بعد جو عوام کے لیے ایک پیغام ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب آہستہ آہستہ باہر چلے گئے ہیں اور جو لوگ نیب کے تھانے میں پیش نہیں ہوئے وہ نیب کی عدالت کے اندر بھی پیش نہیں ہوں گے اور نیب کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ایک ایسا بین صافی کا اصول اور بین صافی کا رویہ اختیار کر رکھا ہے یہ بھی عوام کے سامنے ہے اور ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے جو کچھ سرکاری طور پر اس انتخاب کے اندر ہوا ہے انشاءاللہ دلہ چند ماہ کی بات ہے آپ دیکھیں گے اس کے بعد انکوائری ہوگی یاد رکھیں مال یتیم کا زکاة کا ایک ایک پیسہ جو یہاں پر استعمال کیا ہے الیکشن کیمپین کے دوران ہم اس کا حساب رکھے ہوئے ہیں ایک ایک پائی مریم بی بی آپ سے واپس لی جائے گی وہ پیسے کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہیں اس موقع پہ استعمال کرنے اس کے بعد میں بہت ہی افسوس کے ساتھ اس ملک کے اندر یہ جو مکمکہ ہے سارے ڈکیتوں کا چوروں کا اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی وزیر داخلہ کو پیغام دیا اور وفاقی وزیر داخلہ نے اپنی قیادت کو لندن میں بتا دیا ہے کہ نیب شیب کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ چوروں کا ٹولہ جو ہے وہ پوری طرح ہی کٹھا ہو گیا ہے اور آل اعلان کٹھا ہو گیا ہے چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی سازش کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جس کے نتیجے میں ادارے تباہ کر رہے ہیں یعنی وہ ادارے دونوں طرح تباہ کر رہے ہیں اگر رئی صحیح کوئی جان باقی ہے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آج یہ نامہ پیامہ کر کے تو اس کا قصہ بھی تمام کر دیا ہے اور یہ سارا رویہ قابل مضمت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ سیاسی جنگ جو ہے لاہور کے اندر وہ بالکل اسی بات کے اوپر ہوگی کہ کون انصاف کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور کون قوم کے وسائل کو لوٹ رہا ہے یہ فیصلہ تیہ ہو گیا اس سے پہلے یہ سارے اگر ترقیاتی کام اگر آپ دیکھنا چاہتے تو جا کے دیکھ لیجئے جس قدر انہوں نے ایک مہینے میں کوشش کی ہے اس کے نتیجے میں رتی برابر بھی ووٹوں میں اضافت نہیں ہوا اور آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں دو سو چھتر ووٹ انہوں نے بیس لاکھ روپے میں پرچیز کی دو سو چھتر ووٹ میں وہ ووٹ بھی بتا دوں گا اور شخصیت بھی بتا دوں گا ایک صرف قصر باقی رہ گئی ہے وزارہ ہمارے سامنے آ جائے یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے اس انتخاب کو جیتنے ایک اور اہم خبر یہاں پر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ آمی چیف سے ترک صفی صادق بابر کی ملاقات ہوئی ہے آئی ایس پی آر کی مطابق کی خبر بھی منظر عام پر آئی ہے کہ اس ملاقات میں بامی علاقائی سلامتی سمیت بامی دلچسپی کے امور پر بھی توادلہ خیال کیا گیا ہے اہم اور تازہ خبر ہم آپ پر پہنچا رہے ہیں اس ملاقات کا احوال کیا رہا ملاقات میں کن امور پر گفتگو ہوئی آئی ایس پی آر کی جانب سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں آرمی چیف سے ترک صفی صادق بابر کی ملاقات ہوئی ہے اور انتہائی اہمی ملاقات تصور کی جا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ اس ملاقات میں علاقائی سلامتی سمیت بامی دلچسپی کے امور پر توادلہ خیال بھی کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق اطلاعات جو کہ منظر عام پر آ رہی ہیں بتایا چلیں کہ آپ کو آرمی چیف سے ترک صفی صادق بابر کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں خطے کی صورتحال کے اوپر ازار خیال کیا گیا ہے دہشت گردی کی حوالت سے خاص طور پر افغانی چیف کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی ہے ایک بار پھر آپ کو پیچی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس کی جانب پیچ چلیں گے بتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری علیم خان صاحب کی شعیب صدیقی صاحب کی اندلی بابا صاحبہ کی عاشد کی اکیلے کی انفرد اس کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے اس علاقے کے اندر ثابت کر دیا دیکھیں میں آپ سب جانتے ہیں وزیراعظم کا ہلکہ ہلکہ ہو تین دفعہ وزیراعظم میں ایک آدمی رہا ہو اور آٹھ دفعہ وہاں سے جیتا ہوں میں آپ اس کو داد دیجئے کہ انہوں نے یکو تنہا اور پاکی تھوڑا بہت ہم نے بھی اس میں اپنا ہاتھ بٹایا ایسی شاندار کمپیر آپ پورے پاکستان میں اگر کوئی مثال لے کر آ جائے نا تو میں آپ کو یعنی داد دوں گا ایک مثال یعنی نواز شریف اور تین دفعہ کا وزیراعظم اور عرب ہا روپیہ اور سارے سرکاری وسائل سارے سرکاری میک میں اس کے مقابلے میں یکو تنہا ڈاکٹر یاسبین عاشد اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ سب نے کام کیا ان کا کام ایک ٹاورنگ پسنیلٹی کے طور پر جو بھی جاتے تھے میں ذرا چواب اس کی بات کا دے دوں اصل میں مسئلہ بہت بڑا بات ہر بندہ اس حلقے میں چاہ رہا تھا کہ میں پرسنلی ملوں آپ شکیر جانے کئی دفعہ لوگ ناراض اس بات پہ ہوتے تھے کہ ڈاکٹر شاہد تو اڑھواز تہنے دنہ تو انتظار کر رہے روزانہ بیکتا ہے تو اس گلی بھی گئے ساڑھی گلی نہیں آئے مقصد یہ ہوتا ہے ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کینڈیڈیٹ سے کوئی اور بھی ملے نہ جا کے اب جیسے میری فیملی چل رہی تھی چودی صاحب بھی جاتے تھے جو بھی جاتا تھے جو کہتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نو پیجو تو میرا خیال ہے اس میں آپ کینڈیڈیٹ کا ہونا کینڈیڈیٹ کا ہونا حلقے کے اندر سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کسی بھی الیکشن کیمپین کا ڈاکٹر صاحب بھر یہ بتائیے آپ نے کہا کہ ہم نے ہائی کول میں کہا اور جسٹس آہشہ نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ اس کی ویریفیٹیشن کریں انہوں کے صاحب ہوتوں کی اور یہ آپ الیکشن تک پھر چلے بھی گئے اتنا بڑا معاملہ ہوا ایک سو بائیس میں بھی پہلے ہم نے دیکھا کہ دس ہزار ہوتوں کا ردت پھر کیا گیا آپ بہتر نہ تھا کہ اگر الیکشن کمیشن اس بات کو مان ہی نہیں رہا تھا تو آپ الیکشن کو موقع کرنی بہتر ہوتے ہیں تاکہ جب تک یہ ویریفیٹی نہیں ہو جاتے پھر آپ دیکھیں میں نے یہ الیکشن کمیشن میں ایک دو آپ دیکھیں آپ سب ہمارے ساتھ پہلے دن سے کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے ہر مرتبہ جب ہم الیکشن کمیشن میں جاتے تھے آپ کو کہتے تھے ہم الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا کہ جی ویریفائے ہو سکتا ہے جب یہ ہم آرڈر لے کے گئے ہیں ہمیں جو کاغذ دی ہے دیکھیں نا اب جب کاغذ ہمیں ملے ساتر ڈے کی شام کو ہفتے کی شام کو وہ ہمارے ہاتھ میں کاغذ پکڑا رہے ہیں اب ہفتے کی شام کو کوٹس بھی بند ہو چکی تھی جب انہوں نے آپ دیکھیں نا آپ ایک ایک ادارے کے پاس جا رہے ہیں پاکستان کا ادارہ ہے اس نے الیکشن لڑ اس میں اتنی ذمواری تو ہونی چاہیے نا کہ وہ ہمیں صحیح سٹیٹمنٹ دے انہوں نے ہم دے دیں گے end of the day وہ جب ہاتھ میں ہمارے کاغذ آئے تو ہم کاغذوں کو لے کے ہم ہاتھ میں بیٹھ گئے کہ ان کو کرنا کیا ہے ہم کیسے ویریفائی کریں نہ ڈی کارڈ نمبر ہے آگے آپ نے صرف لگ دیا ہے thumbprint not verifiable what does that indicate we don't even know which vote are you talking about this vote ڈاک صاحب ہے یہ بتائیے کہ اداروں سے شکایات آپ بھی کر رہے ہیں ڈاک صاحب ہے ڈاک صاحب یہ بتائیے کہ شکایات آپ بھی اداروں سے کر رہے ہیں اور شکایات یا دواز شریف بھی کچھ اداروں سے کر رہے ہیں وہ کہے رہے ہیں کہ ہمیں بھی لیبل پلائنگ پاکستان تحریک انصاف کی رہنماؤں کی پریس کارنفرنس آپ نے ملاحظہ کی اس میں تمام تر اس سب کمپینگ کی دوران جو اعتراضات پاکستان تحریک انصاف کی وہ منظرام پر لائے کے ہیں